موسیقی روزے کا لمبا ہونا اور تھنڈک چاہدو اس کو کچھ بیلنس کر دیتا ہے تو میں کچھ تین چار روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پوری ہو جاتا ہے تو بھر بند میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں تو اثر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو آٹھمیں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس میری بیگم کے پاس کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ دا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں پہلا ہفتہ امام مسجد امام مسلح پہ کھڑے ہونے کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند مجھے مارا نہیں ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی اور دسویں دن امام صاحب خود آگئے کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی ایک دفعہ بازو توڑا اور عالم دین ہے عالم دین ہے ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے مجھ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹھا ہوں یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی مٹھے بول سے چلے گی میرے نبی حضرت عائشہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے کوئی اظہار عشق تھا اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا تعلیم تھی سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے چونکہ ابھی شروع شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تو تو آٹا گوند کے دیتے تھے اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچ تھی اور پھر رکھ دیتی تو لیکن ابھی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچ ہوتا تھا وہاں سے نوچ نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گوزارنی پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے چھوٹے گلاس نہیں چھوڑا گلاس تو بخل کی نشانی اب تو اور چھوٹے ہو گئے کپ کو گلاس بنا دیا میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے کچھی سڑکے ہوتی تھیں مہمان کو ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں راہگیر مسافر ہوتے تھے ہر مہمان کو دودھ پلائے جاتا تھا رات کس چونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے یہ ہوتا تھا تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا چاچا لال اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے اگر بڑا تمہیں گلاس دے کر کہنے لگا پتھر میں نہیں پیندہ سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا پتھر میں نہیں پیندہ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے اکھے دو تو ود پیماتے بے غیرت بناتے دو نال میرا گزارہ کوئی نہیں لے جا تو بخل کا زمانہ آ گیا چھوٹے چھوٹے گلاسیں آ گئے تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو امم آئشہ رضی نے پانی پی رہے ہیں رکھ دیا میرے نبی اٹھا کر جہاں در تاشا کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے صرف تعلیم جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تو چاہیے بس تجھے دیکھتے رہیں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لزت دیدارج خسرو چتما گفتن سردادن جاندادن نادیدارخیارے ہمیں اور خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چر گئے چھوروں سے کٹ گئے بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگی از لزت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن جاندادن نادیدارخیارے تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے یہ صرف سکھانے ہیں ایک حدیث سنا دے لوگوں میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے سفر سے واپسی ہو رہی ہے آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ وہ سارے تیز ہو گئے یہاں کتک کے نظروں سے غائب ہو گئے ٹھیک تو اب کون رہ گئے امہ عائشہ اور میرے نبی تو امہ عائشہ نہیں میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں دوڑ لگائیں لگائیں لوہ اکبر مفت نعیم کا اتنا بڑا پیٹ یہ دوڑ لگائے گا بگم کے ساتھ اور مولا منظور مہنگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا یہ لگائیں گے تو عائشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئے لیکن ابھی پیچھے رہے پھر کچھ عرصہ گزر گیا کئی سال گزر گئے پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی آپ نے کہا بھائی بھائی آگے جاؤ وہ سارے آگے جاؤ گئے اجل ہو گئے آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی تبدنت کا لفظ میں یاد ہے کہ میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا عائشہ حالیہی بے تل کا اب تو میں برابر ہو گئی اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لئے جہاد کا سفر سارا صحابہ کا کافلہ ہے جنگ کا زمانہ ہے دشمن چاروں طرف ہے اور ہم عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھیں اور ہاتھ لگایا توہار غائب فرمائے میرا توہار کوئی نہیں میں تو نہیں جاؤں گی میرا ہاتھ ڈھونڈو تو میرے نبی نے نہیں فرمایا شل بیٹھ اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی ہے تجھ پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیشے پڑھ گئی طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا بھئی عائشہ کا ہار ڈھونڈو سوپ ڈھونڈنے میں لگ گئے شام ہو گئی سورت چھپ گیا اور بھار نہیں ملا اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی اندھیرے میں کہاں ملے گا اب کیا ہو آپ پانی رات کوئشہ میں ختم ہو گیا فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں تیمم کی آیات نہیں اتریں لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے ابو بکر غصے میں آئے اب معائشہ کے خیمے میں تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو اور یہاں پسلی میں ماری انگلی زور سے زور سے انگلی ماری تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں لیکن ابھی اٹھنا جائیں تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے میرے والد مروم جو تھے وہ گالیاں بہت نکالتے تھے پنجاب کے ذمہ دار کیا تھے جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے تو جب میں ہوتا تھا تو نوکر کو بولا کر جوانی کی عادت بڑھا پہ میں تو جا نہیں سکتی تھی تو پھر وہ ایسا ایسا گالیاں نہیں کر اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے تو اب وکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھنے جائیں کرتے لوگ انگلی مارتے رہے تو اللہ نے آیات تیمم متارت اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ آٹھ ہزار سال میں یہ ہونے لگا ہے بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے اللہ کہہ نہیں نہیں فتیمم چلا تیمم کرو اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر اور سعید بن عبادہ کلنے گے اے آل ابو بکر یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے تفیل ہمیں ملی ہے اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی تفیل ہمیں ملی ہیں اللہ نے تیمم کی آیت اتر میرے نبی نے کافلے کو نہیں چلایا یہاں تک کہ حضرت عاشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں ہار کو چھوڑیں پھر میرے نبی چلے اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑھایا تھا وہ سارا باہر ڈھونتے رہے ہار نیچے چلا گیا تھا گھر کر یہ میرے نبی کی زندگی ہے یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں کہ ان کی بیویں ان کو دعائیں دیں ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں ان کی اولاد ان کو دعا دیں وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھتے بچے ڈر جائیں وہ تھانے دار ہے آہ تھانے دار بیٹھو ہے وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے وہ تھانے دار ہے وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے وہ تھانے دار ہے خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو اپنے مصنوعی روب جمعنا کہ استاد کی حیبت ہونی چاہیے ارے حیبت محبت ہونی چاہیے محبت سے علم منتقل ہوتا ہے حیبت سے نہیں ہوتا محبت سے محبت سے جا کر فریکنسی ملتی ہے کال ملتی ہے اور پہ جذبات منتقل ہوتی ہے تو محبت بٹھانے کے چکر میں محبت سے علم منتقل ہوتا ہے